کنیکشن جو ہے وہ آتنگ کی تار کا کئی جگہوں سے جڑا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں لڑکی بھی ہے اور اس کے علاوہ کئی اور بھی تار ہے تو دیکھئے اگر آتنگ کی کنیکشن کی بات کریں گے تو یہاں پر آپ کو ہنی ٹرپ کنیکشن نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ آئی ایس آئی ایس کنیکشن نظر آ رہا ہے گورک دھام میں ہتیا کا معاملہ ہے آتنگ کا برین واش کیا گیا ہے نیپال کنیکشن ہے ہریات ہتھیار خریدنے کی بات ہے نیپال بورڈر سے انٹری ہوتی ہے گورک پر پہنچتا ہے وہاں سے ٹیمپو لیتا ہے اور ٹیمپو لینے کے بعد یہ وقتی وہاں سے سیدھے پہنچ جاتا ہے گورک ناتھ دھام میں مندر میں حالانکہ کوئی بہت بڑا گھٹنا ہو سکتی تھی حادثہ ہو سکتا لیکن وہ بچ گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سماراتہ سنتوش جڑ رہا ہے سنتوش جیسے جیسے وقت بیٹ رہا ہے نئے نئے خلاصے ہوتے جا رہے خلاصے حیران کرنے والے ہیں چاہے وہ آئی ایس آئی ایس کنیکشن کی بات کی جائے یا اب ہنی ٹرپ کے ذریعے بھارت میں تمام علاقوں کو نشانہ بنانے کی بات کی جائے برین واش کر کے جواں کو پڑھے لکھے جواں کو دیکھیں بلکل ہنی ٹرپ ایک سب سے آسان ہتھیار رہا ہے چاہے وہ پاکستان بیسڈ آئی ایس آئی ہو یا دوسرے آتنگی سنگٹن کئی بار یو پی ایٹی ایس نے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا خاص کر کے سینہ میں تمام ایسے لوگ گرفتار کیے گئے سینک رہے افسر بھی گرفتار کیے گئے جو ہنی ٹرپ کا شکار ہوئے احمد مرتضیٰ ابباسی بھی اسی ہنی ٹرپ کا شکار ہوا یہ پہلے سے زاکر نائیک یا دوسرے مولانوں کے ان کے ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور اسلام کی کٹرپن کے یوٹیوب کے ذریعے سکشہ لے رہا تھا لیکن اس کا کنیکشن اگر کہا جائے آئی ایس آئی ایس کے زریعے کیسے ہوا وہ یہ ہنی ٹرپ ایک راستہ تھا اس کے پاس قریب ایک سال پہلے ایک میل آتا ہے اس میل میں ایک لڑکی اپنے آپ کو بتاتی ہے کہ وہ سیدھیا میں فس گئی ہے ایک کیمپ میں ہے ریہیبلیٹیشن کے کیمپ میں ہے اس کو وہاں سے نکلنے کے لیے چالیس ہزار روپے چاہیے اگر وہ مدد کر دے گی مدد کر دے گا اگر تو وہ اس سے ملنے کے لیے بھارت آئے گی وہ سیدھیا چھوڑ کر بھارت آنا چاہتی ہے اس کے لیے اس نے باقادہ ایک اپنا فوٹوگراب بھی باسی کو بھیجاتا ہے یعنی طریقہ ایک تارٹن ہے جس کے ذریعے ایسے یواؤں کو ٹارگٹ کیا تھا آپ سوال یہ بھی کھڑا ہوگا کہ یہ خود پیلت ہیں یا پھر برین واش کر کے آتنکی بننے کی طرف اگرسر ایسے لوگ یہ سوال بہت مہتپورن ہے کیونکہ یواؤں کا برین واش اور آئی ایٹین تھا آپ کو یہ بات دماغ میں رکھنی ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ تمام گھٹناوں کو خیر گورکپور حملے کے آروپی مرتجا کا قبول نامہ بھی سامنے آیا ہے اور اس قبول نامہ میں احمد مرتجا باسی نے کئی چوکانے والے بڑے خلا سے کی ہیں ہم آپ کو سنواتے ہیں اس کے بیان کا ایک ایک لفظ اور یہ سمجھاتے بھی ہیں کہ یہ کیا اشارہ کر رہا ہے ہم نے آگے پھر گ Gender طرف سے گورک پھر للی کھٹو پھو ش renting کو ستتھنا ہے انجام کر دے گی اور اس طرح سےıllا آن بچ جسٹی کرش کرنے کا کیا ایسا بھی ہے ہمارا σεں انجام کروں گا تو غلط ہو رہا ہے ہمارا ساتھ جو گلے تو وہ تو ڈرائیویں گھرکتر ہے اس کو میں دماغ میں لوگوں جیسٹیفیکیشن اس کے بعد کوئی کام کرنے سے پہلے آدمی جیسٹیفیکیشن بھی بناتا ہے اس کو میں جیسٹیفیکیشن دی رہا تھا کہ کوئی سیمان ساتھ جنب ہو رہا ہے کوئی کارناٹک میں اتنی ہونے ہو رہا ہے ہم اب کو ہی نہیں کرے گا تو مجھے اس طرح سے میں سوچ کے میں بلا گی اب جو صدقیہ سوچ رہا ہے ہم یہ بھی رہا اٹھا لے ہم یہ بھی رہا اٹھا لے ہم اب یہ ہی سب کچھ لے کے ہاں 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 کسی کو کوئی کرنا پڑے گا ہاں یہ ہی سب سوچ کی ہمارے کو کوئی فیچر دیکھتے ہیں ہم ایسا نہیں تھے کہ ہم اپنے خر سے نکل کے آئے تھے ہم اپنے خر سے تم نکل کے آئے نہیں ہم سپنے خر سے کر رہے ہیں ہم کو ایسا دیسپریشن چوار ہو گئی آنکھیں میرے پروز دیکھے نیپال میں بھی سو نہیں پایا تھے لوگ جہاں بھی یہاں پوچھے تھے کہاں سے آئے کہاں سے آئے